اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے معلوم ہے اس وقت میرے نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹیور اور سیکنڈیور کا سٹوڈنٹس بڑے پریشان ہیں لیکن میرے ایک بات یاد رکھیں انہمہ اکبال فرماتے ہیں جبٹنا پلٹنا پلٹ کر جبٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو ابھی میں ایک بڑی ہی اہم معلومات آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت صاحب انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم سوار والے دن یعنی گیرہ طریق کو ایک کانفرنس بلائیں گے جس میں ایک پرپر نوٹیفکیشن آپ کے اگزیم کے متعلق شائع کریں گے لیکن میں آپ کو ایک بڑی اہم معلومات دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر مراد راز صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر نائت اور ٹینت کے جو تمام سوڈنٹس ہیں پریشان نہ ہوں ان کا اگزیم کے متعلق جو حتمی فیصلہ ہے وہ ایک ویک بعد آئے گا تو میری بات اب بھی سچ ثابت ہو چکی ہے کہ اپنی تیاری کو جاری رکھیں جب تک گورنمنٹ ایک پرپر نوٹیفکیشن نہیں دے دیتی ڈاکٹر مراد راز صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اس کنفیون سے نہیں نکلتے اور یہ ڈیسیجن پروپر نہیں لیتے تب تک سٹوینٹس کو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو پریشان نہ ہوں اپنی تیاری جاری رکھیں انڈیویزیلی رکھیں یا جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے کیونکہ اگر آپ اپنی تیاری چھوڑ دیں گے میں نے پریویس لیکچر میں بھی کہا تھا کہ آپ کو مہیوسی کا سامنا ہوگا یہ اتنا سان کام نہیں ہے کہ پیپر کینسل کر دیے جائیں آگے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا ای کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا اس کا میرٹ کیسے بنے گا یونیورسٹیو میں بچے کیسے جائیں گے یہ کوئی سان کام نہیں ہے گو کہ گورنمنٹ اس پر پرپر نوٹیفکیشن دے گی جب نوٹیفکیشن آئے گا پھر ہم آپ کو کلیریفکیشن دے گے فیلال اپنی تیاری جاری رکھیں ابھی مراد راہ صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہوا ہے یہ بات آپ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اپنے تمام دوستوں سے ڈسکس کریں یہ ویڈیو ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دریں مت بیٹھیں خدارہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیں تیاری کریں اور اپنے مستقبل کو روشن بنائیں پڑھنا مت چھوڑیں تیاری کرنا مت چھوڑیں اسلام علیکم آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ